دوستو اس ویڈیو میں کون کون سے شخص یا افراد کرونا کی ویکسین نہیں لگوا سکتے کیونکہ کرونا ویکسین سے کافی دوست اس سوال سے کنفیوز ہیں کیونکہ اگر آپ پہلے سے کسی مرض میں مبتلا ہیں یا پہلے سے کسی بیماری کی وجہ سے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو کرونا کی ویکسین کے زمرے میں نہیں آتا کیونکہ گورنمنٹ کے کچھ کامانین کے مطابق انہوں نے جو کہ کرونا کی فاسٹ ڈوز پر ریاکشن آنے کی وجہ سے وہ نہیں لگوا سکتے کیونکہ دوستو کرونا کی فاسٹ ڈوز جیسے ہی کسی فرض کو لگتی ہے یا کسی شخص کو لگتی ہے تو کچھ گھنٹوں کے بعد ان کو ریاکشن دیکھنے میں آئے ہیں ان ریاکشن کی وجہ سے الرجک ریاکشن یعنی کوئی بھی ریاکشن ہو سکتا ہے اس الرجک ریاکشن کی وجہ سے ان کو دوسری ڈوز نہیں لگ سکتی نہ کہ جو کسی بیماری کی وجہ سے ٹریٹمنٹ کر رہے ہوں شوگر، بلڈ پریشر، کڈنی پرابلوں، کڈنی ٹرانسپلانٹ اور دیگر بیماریوں کی وجہ سے جو ڈوز پہلے سے استعمال کر رہے ہوں تو ان کو کرونا کی ویکسین لگوانی چاہیے کیونکہ وہ پہلے سے کسی بیماری کی وجہ سے میڈیسن یوز کر رہے ہیں کافی دوستوں نے ذہن میں یہ سوال بٹھایا ہوا ہے کہ کرونا کی ویکسین ہم نے نہیں لگوانی کیونکہ یہ آپ غلط فہمی میں نہ رہے اگر آپ کسی بیماری کی وجہ سے کرونا کی ویکسین نہیں لگوانے آپ کو ہسپیٹل ویکسینیشن یا وہاں پہ عملہ سٹاف ڈاکٹر کا وہاں پہ آپ چیک اپ کریں وہاں جا کر چیک اپ کرانے کے بعد ہی وہ ڈاکٹر بھی فیصلہ کریں گے کہ آپ کو کرونا کی ویکسین لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے اس لئے آپ کو وہاں پہ جانا بہت ضروری ہے کہ آپ یہ خود فیصلہ نہ کریں وہاں ہسپیٹل جا کر ویکسینیشن سنٹر پہ آپ کو اس سلوشن کا حل نکالنا چاہیے وہاں سے ہی آپ کو بہتر گائیڈ کیا جائے گا بچوں اور نوجوان کو خاص قسم کی ویکسین نہیں لگوائی جاتی کیونکہ خاص ویکسینیشن حاملہ عورتوں اور دودھ پلانے والی مہوں کو خاص ویکسین لگائی جاتی ہے کیونکہ ان کے ایمیونٹی سسٹم کو بہتر کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آخر میں دوستو ویکسینیشن کے اس سلسلے میں خلچے میں نہ رہے کہ ہمیں ویکسین نہیں لگوانی کیونکہ ویکسین ہمارے جسم میں پروٹیکشن کے لیے یوز ہوتی ہے آنے والے جرسین کو مار کے ہی بیماری سے ہمیں بچاتے ہیں اس لیے ویکسینیشن بہت ضروری ہے آپ ہسپٹل جا کر ویکسینیشن کے بارے میں مزید انفارمیشن وہاں سے لے سکتے ہیں میں تب تک ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں تینکیو فار واشنگ اوکے اللہ حافظ